السلام علیکم گائز بھائی دوستو بھائی کو ایوارڈ ملے اتنی انبائز بات کرنے کے لیے اور ٹورنمنٹ جیتا بر آگے ہم چلتے اس پہ جانے سے پہلے آج بات کریں گے ایشیا کپ اور یہ ایسی سی کی جو ٹیم میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں اس کا کیا ڈیسیجن ہوا ہے ایشیا کپ کا کیا ڈیسیجن ہوا اور ورلڈ کپ کا کیا ڈیسیجن ہے بھائی آئی سی سی نے یہاں پہ آکے پاکستان کو ایک کلیئر چٹ دی اور انڈیا کو بتایا کہ پاکستان ہے سیف اور پاکستان آپ پہ آکے بھی آئی سی سی کا بڑا افیشل آیا ہے اور اس نے آکے صاحب کو دیا کہ ایر بیئر سیف اور دو دو تین دن یہ لوگ رک رہے ہیں اوپڑ سے جا کے ان لوگرنٹ اچھے چی جنہیں بھی وزٹ کی اور صرف مطلب بھوم رہے ہیں روڈوں پہ بھوم رہے ہیں ان کا گرانٹ ایلیٹ جب آیا تھا نیوزیلینڈ کا وہ کھانے کھا رہا تھا بیٹھ کے تو اس نے دنیا کو میسے دے دیا کہ بھائی پاکستان نے سیف یہ جو آپ حضور کا منجن دے رہے ہو یہ غلط منجن دے رہے ہو آپ کو آنا پڑے گا آپ کو چیمپینز ٹروفی کے لیے آنا پڑے گا ایشیا دب آپ ہائیبریٹ پہ کرا لو پڑ چیمپین ٹروفی انڈیا آئے گا اور پاکستان کو آئی سی سی گارنٹی دے کے گئے کہ انڈیا will come to play چیمپینز ٹروفی but please آپ ہمارے ساتھ ورلڈ کپ کھیلنا آئے گا اور پاکستان کو منا لیا گیا ہے but پاکستان said we will give final decision after ایشیا کپ اور this is a good initiative کہ انہوں نے بولا ہے چلو ہم آ جاتے ہیں انڈیا ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ وہ چیمپین ٹروفی میں آئے گا ایشیا کپ پہ نہیں آئے کوئی مسئلہ نہیں چیمپین ٹروفی میں آگر آنے کی گارنٹی دے رہا ہے تو ہم ورلڈ کپ کے لیے آئیں گے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے but ہم اس کا جو decision اور finalize اور official statement کپ دیں گے جب انڈیا ہمیں یہ بولے گا کہ یار ایشیا کپ ہوگا انڈیا ہمارا hybrid module accept کرے گا تو ہم بولیں گے yes we are ready to go to انڈیا to play ورلڈ کپ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابھی ورلڈ کپ دوزار تیس میں ہے چیمپین ٹروفی پچیس میں ہے دو سال بعد انڈیا ٹوپی کرا دے گا اور ہمیں پتا ہے کہ انڈیا نے ہمیں کتنی ٹوپیاں کرائیں ابھی نجم سیڈی نے ایک اور بات بولی کہ لازٹ ٹائم بھی انڈیا نے ہمیں بولا تھا دوبائی میں پانچ اوڈیائیز یا چھ اوڈیائیز یا پوری سیریز کھیلیں گے اور جیسی ہم انڈیا میں گئے کہ ہاں بھائی ڈیٹ آگئی تو انہوں نے بولا ہم نہیں کھیل دے تو فوراں منع کر دی اور کہا کہ جب ہم میں انڈیا گیا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے جب ہمیں انڈوائیڈ کیا گیا تھا تو ہمیں ائرپورٹ پہ بولا کہ انہوں نے بولا باغو باغو ابھی حالات خراب ہیں پتہ نہیں ایسی کوئی بات کی اور ہمیں ائرپورٹ پہ ریسیف کرنے کے بجائے وہیں بولایا وہیں سے واپس بھیج دی اور ہماری بیستی گھرگیاں میں بھیج دیا تو وہ اسی لیے ابھی تھوڑے نجم سیڈی کہہ رہے کہ مجھے آن پیپر ہینڈ ریٹن یا تو سائن چاہیے یا ایسا کچھ چاہیے کیونکہ یہ مکر بڑھے جاتے ہیں تو اچھی نیوز یہ ہے کہ ایشیا کب ہوگا اب یہ جو ڈیسائیڈ کیا ہے جائشہ نے وہ یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جائشہ نے بولا ہے کہ ایشیا کب ہوگا ہائیبریڈ موڈیول پہ نہیں ہوگا یعنی پاکستان میں کوئی مہچس نہیں ہوگے یا پورا ایشیا کب ہم سلنکہ لے کے جارہے ہیں پاکستان نے ایسی زی کو بولا آپ پاکستان آئے ہو آپ یہاں گھوم رہے ہو کھانے کھا رہے ہو ادھر ادھر اچھے اچھے پلیس ہم آپ کو لے کے گئے اسٹورک پلیس لے کے گئے وہاں گھومیں سارا چیزیں ہوگے تو آپ ایشیا کب یہاں ہونا چاہیے چار میچس ہمارے پکے ہیں وہ آپ لازمی کر آئیے ادھر وائز بھول جاؤ وڑ لے ہو we will bائک آٹ but ICC نے آپ کو بڑا منایا دو دن تک یہ بڑی چلی ہے ان کی اتنی لگاتار میں نے کسی کو نہیں دیکھا ICC کو اتنی منتیں کرتے ہوئے تو بھائی تھوڑا سا تو لے کے آگے یا چیزیں انڈین فینس سوڑے بولتے ہیں جاؤ بھائی کاؤٹ کرتے ہیں نہیں جا رہے تو بیٹا اگر ایسا ہوتا تو ICC اتنی منتیں کیوں کر رہا آکھے بار بر ICC میسیج لے کے آئے BCC آئی کا کہ جاؤ ان کو تھوڑا سمجھاؤ اور ان کو تھوڑا لولی باب دو اب لولی باب کیا دی ICC نامے آکھے کہ یار انڈیا ریڈی چیمپین ٹروفی میں آنے کے لیے ایشیا کپ کی ضد چھوڑو انڈیا چیمپین ٹروفی میں آئے گا تم ابھی ورلڈ کپ میں آؤ پھر دیکھتے آگے پٹ جب ہینڈ رٹن کی بات آئی کہ گیرنٹی کیا ہے تو سب چھپ ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا یار ابھی تو ہم ان کو لولی باب دے رہتے کہ ہم بولتے ہاں یار چیمپین ٹروفی میں آرہے تم آجو یہ لوگ آتے ہیں ورلڈ کپ کھیل کے جاتے ہیں چیمپین ٹروفی میں پھر منہ کر دیتے ہیں بڑی نیوز یہ ہے کہ نجم سیٹین ICC کو بولا ہے جاؤ بھائی پہلے مجھے گیرنٹی دو پھر ہی میں یہاں پر ورلڈ کپ کلی آؤں گا تو یہاں پر اتنی زیادہ باتیں ہو چکی ہیں ICC نے بھی بات کر لیے تو یہ افیشل نیوز ہے ابھی فیلال we are ready یا تھوڑی سی ابھی بات کریں کہ we will look on to that اور ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں ایسا کوئی میسیج آ رہے تو پھر ورلڈ کپ کا بھی سینیریو کلیر ہے اور ایشیا کپ کا جتنا سوال لوگ پوچھ رہے ہیں ایشیا کپ ابھی بھی ڈگمگ آ رہا ہے اور لڑکا ہو رہا ہے ایشیا کپ کا ابھی بھی جائشہ بار 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 بول رہے ہیں کہ ایشیا کپ ہو گا تو پورا پورا سرلنکا میں کرا ہو اور ہائیبریٹ ایکسپٹیبل نہیں ہے اب جائشہ نے ایک اور بات کر دی گئے یا ایشیا کپ ہو گا تو ہمی ہماری ورلڈ کپ ہو گا جو فائنل آ رہا ہے اس کے بعد ہم جواب دیں گے تو بہت الگ سینیریو چل رہا ہے الگ سین چل رہا ہے لیٹس ہوگے وہ دونوں چیز ہو جائے ہم تو کرکٹ لور ہیں ہمیں دونوں ٹیموں کو ہمیں ہر ٹیم کو دیکھنا ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یا ایشیا کپ ہو ورلڈ کپ ہو اور ہمیں میچز دیکھنے میرے بھائی اور نیپال نے اتنی محنت کیے وہ اتنی مشکل سے ایشیا کپ کے لیے پہنچیں آپ کینسل کیسے کروا سکتے تھوڑی ہوش کے نہ کھل لو تھوڑی تمیز کی حرکت کرو بھائی کرکٹ کو پولٹیکس میں نہ گو سو گیم چاہیے ہمیں بھائی تو ویڈیو اچھی لگیے دوستو لائک سبسکرائب کر دو